اسلام علیکم سٹوڈنٹس دس از انم خالد ایچوڈی کیمیسٹری فرم لیمز یونیورسٹی آپ کا لیکچر نمبر نائنٹین میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بنزین جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے ریاکشنز جو ہے وہ آپ کو دیتا ہے لازٹ ٹائم ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بنزین آپ کو ایڈیشن ریاکشنز جو ہے وہ اتنی آسانی سے پروائیڈ نہیں کر سکتا اس کی ریزن ہم نے کیا دیکھی تھی کہ بے شک بنزین کے اندر تین ڈبل بانڈ موجود ہیں لیکن وہ تین ڈبل بانڈ اس کے جو ہیں وہ ریاکٹیو نہیں ہیں اب یہاں سوال یہ آتا ہے کہ کیوں بنزین کے تین بانڈ جو ہیں وہ ریاکٹیو نہیں ہیں تو اس کی ریزن بچوں میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم یہ بتائی تھی کہ اس میں ایک پائی الیکٹرون کا جو ہے وہ کلاود ہے پائی الیکٹرون کے اس کلاود کی وجہ سے بنزین جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے اس کی ریاکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے اس وجہ سے وہ ایزیلی جو ہے وہ آپ کو ایڈیشن ریاکشن نہیں دیتا وہیں سے ہم بات کانٹینیو کریں گے اس میں ہم نے جو سٹارٹ لینا ہے وہ ہے نیوکلیو فیلک ایرومیٹک سبسٹیٹیوشن سے سب سے پہلے تو یہاں پر یہ سوال بنتا ہے کہ نیوکلیو فائل کیا ہوتا ہے نیوکلیو فائل جو ہے وہ ایسی سپیشی ہوتی ہے جو نیوکلیس لونگ ہوتی ہے نیوکلیس لونگ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خود کے اوپر کون سا چارج ہے نیوکلیو فائل کیا ہوتا ہے جس کے اوپر نیوکلیو فائل چارج ہوتا ہے اور نیوکلیو فائل میں کیا ہے کہ آپ کے پاس یہ نیوکلیس لونگ ہوتا ہے اور اس کے پاس نیوکلیو چارج ہے اب اس میں کوئی بھی ارائل ہیلائیڈ جو ہے ارائل ہیلائیڈ سے مراد یہ ہے کہ بینزین رنگ کے اوپر کوئی بھی ہیلوجن اٹیچ ہے اگر اس اس میں سٹرانگ الیکٹران ویڈ ڈرائنگ گروپ لگا ہوا ہے اب اس میں الیکٹران ویڈ ڈرائنگ گروپ کون سا ہے ایک یہ این او ٹو ہے اور دوسرا یہ این او ٹو ہے تو یہ دونوں این او ٹو یہاں پر کیا ہیں الیکٹران ویڈ ڈرائنگ گروپ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی ارائیل ہیلائیڈ پہ یہ ارائیل ہیلائیڈ ہے ہمارے پاس یعنی کلورو بنزین اگر ارائل ہیلائٹ پر نائٹرو گروپ اٹیچ ہوں یعنی سٹرانگ الیکٹران بھی ڈرائنگ گروپ اٹیچ ہوں تو اس میں کیا ہوتا ہے نیوکلیو فیلک سبسٹیوشن رییکشن ہوتا ہے یعنی اب آپ اس میں این اے او ایچ ایڈ کروائیں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ یہ سی ایل اس این اے کو لے لے گا پروڈکٹ کیا بن گئی این اے سی ایل اور باقی جو او ایچ ہے وہ اس کی جگہ آ کر اٹیچ ہو جائے گا تو اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم کہتے ہیں یہ نیوکلیو فیلک سبسٹیوشن ہے نیوکلیو فیلک سبسٹیوشن اس وقت پاسیبل ہوتی ہے جب ارائل ہیلائٹ کے اوپر کوئی الیکٹران بھی ڈرائنگ گروپ موجود ہو لیکن وہ الیکٹران بھی ڈرائنگ گروپ جو ہے وہ بہت زیادہ سٹرانگ کوئی نیوکلیو فائل ہو تب یہ اٹیچ ہوتی ہے اب آگے دیکھیں اس نے میکنیزم تھوڑا سا جو ہے وہ ڈسکرائب کیا کہ سوڑیم ہائٹروکسائیڈ میں کیا ہوگا ظاہر ہے وہ بیس پروائیڈ کرے گا ٹھیک ہے نا اب اس میں سب سے پہلے کیا ہوگا کہ یہ ہمارے پاس تھا ہمارا ری ایجنٹ ٹھیک ہے اس کا نام کیا ہوگا ٹو ٹو فور ڈائے نائٹرو کلورو بینزین ٹھیک ہے اب اس میں او ایچ کہاں اٹیک ہوگا ظاہر ہے او ایچ جو آئے گا وہ اس کلورین کے اوپر اٹیک کرے گا یعنی پرادک بن گئی یہ اب یہ ڈبل پانڈ جو نیگٹی چارج آگے موو کیا ہے وہ کہتا ہے اس کے آپ ریزنن سٹرکچر بھی بنا سکتے ہیں کیسے اگر یہ یہاں موو کرے گا تو یہ بن جائے گا پھر یہ آگے موو کرے گا تو یہاں آ جائے گا نیگٹیو چارج کیونکہ یہ آر دو پیرا ڈائریکٹنگ گروپ ہے اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک آر دو سائٹ پر جاتا ہے نیگٹیو چارج اور ایک جو ہے وہ پیرا سائٹ پر اٹیچ ہوگا نیکسٹ میں دیکھیں اس نے کیا کیا نیکسٹ میں پھر اس نے دونوں سیچویشنز آپ کو بتائیں گے این او ٹو اگر کھول کر لکھا جائے تو یہ کیا گا یہ بنے گا ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ بھی این او ٹو اگر کھول کر لکھیں گے تو ایک تو سٹرکچر یہ بن جائے گا دوسرے سٹرکچر میں اس این او ٹو کو اس نے کھول کر لکھا تو یوں بن گیا ایٹ لاسٹ کیا ہوگا کہ یہ سی ایل جو ہے وہ ریموو ہو جائے گا جب یہ سی ایل ریموو ہوگا تو وہ اپنے الیکٹرون واپس لے جائے گا اور تین کے تین جو ڈبل بانڈ ہیں وہ ویسے کہ ریسے ہی رہ جائیں گے تو یہ ہمارے پاس کون سی سبسٹیوشن تھی نیوکلیو فیلک ایرومیٹک سبسٹیوشن نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے ایڈیشن ریاکشنز کیسے ہیں بینزین ایڈیشن ریاکشن میں جلدی نہیں جائے گا کیوں نہیں جائے گا کیونکہ اس میں ڈبل بانڈ بے شک موجود ہیں لیکن اس کے ڈبل بانڈ کیسے ہیں اس کے ڈبل بانڈ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں مطلب یہ کہ اس میں پائے الیکٹرون کا ایک کلاود ہے جس کی وجہ سے وہ ایزی لی اٹیک نہیں ہو سکتا الیکٹرون بینزین رنگ کے ڈی لوکلائز ہوتے ہیں پورے مالیکیول کے اوپر یعنی اگر مالیکیول فرز کریں کلاس یہ مالیکیول اس طرح سے بنا ہوا ہے تو اس کے اوپر جو اس کے الیکٹرون ہوں گے وہ کیا ہوں گے وہ کمپلیٹلی طور پر ڈی لوکلائز ہوتے ہیں ایڈیشن رییکشن موڈ رزولٹ ان بریکنگ دڑی اب ایڈیشن رییکشن میں کیا ہوتا ہے جب اب ایڈیشن رییکشن کر رہے ہوتے ہیں تو ڈی لوکلائزیشن اس کی خراب ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے وہ بینزین رہتا ہی نہیں ہے لہٰذا جس میں وہ ایرومیٹس سٹی اپنی کھو دے جس میں وہ ایرومیٹس سٹی اپنی ایڈنٹیٹی کو لاز کر دے وہ رییکشن کبھی بھی پوسیبل نہیں ہو سکتا تو ایڈیشن رییکشن جو ہے وہ اس کے پوسیبل نہیں ہوتے نیکس دیکھیں کیٹلائٹک ہائیڈروجینیشن ہے کیٹلائٹک ہائیڈروجینیشن کیا ہے کہ جب آپ ہیکزین لیں گے یعنی بینزین سوری لیں گے اس میں ہائیڈروجین ڈالیں گے تو آپ کو کیا ملے گا سائیکلوہیکزین اب یہ سائیکلوہیکزین کیسے بنا ہے کہ اس کے اندر دیکھیں کلاس تین ہائیڈروجین ڈالیں آپ نے تینوں کے تینوں ڈبل بانڈ جو ہیں وہ سنگل بانڈ میں کنورٹ ہو گئے یہ اس میں آپ کو نیکل کیٹرلیس جائیے وان ففٹی ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹمپریچر جائیے تب آپ کے پاس جو ہے وہ یہ رییکشن پرفارم ہوگا اس کے بعد کلاس آگے دیکھیں برچ ریڈکشن آ رہی ہے برچ ریڈکشن کیا ہوتی ہے یہ بھی ایک ٹائپ کی سیمپل ریڈکشن ہے سوڈیم یا لیتھیم جو ہے اس میں لیکوڈ امونیا کے اندر آپ نے انسرٹ کرنی ہے ایتھانول کی موجودگی میں ٹھیک ہے آپ کو چاہیے کیا کیا آپ کو سوڈیم ان لیکوڈ امونیا اندہ پریزنس آف ایتھانول چاہیے آپ کو ٹھیک ہے بینزین کے اندر آپ نے جب یہ ایڈ کیا تو آپ کے پاس کیا بن گیا آپ کے پاس ہوئی ریڈکشن ریڈکشن سے کیا ہوا کہ ایک ڈبل پانڈ جو ہے وہ مو آؤٹ ہو گیا اور کیا بن گیا ون فور سائیکلو ہگزا ڈائی این یعنی ون فور سکس جو تھا آپ کے پاس پہلے کمپاؤنڈ ون ثری فائیو ٹرائے سائیکلو جو ہگزین تھی وہ کنورٹ ہو گیا اس میں ون فور سائیکلو ہگزا ڈائی این اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی بنزوئی کیسیڈ لیتے ہیں اور اس میں بھی اندہ پریزنس آف سوڈیوم ان لیکپڑ امونیا ڈالتے ہیں آثنول کی موجودگی میں تو اس سے کیا ہوگا اس سے بھی سیم وہی برچ ریڈکشن ہو رہی ہے اس ریڈکشن کا نام برچ ریڈکشن اس لیے لکھا گیا کیونکہ آسٹریلیا کا ایک کیمس تھا آثر بچ اس کے نام پر ہی یہ ہم نے جو ہے اس کا رییکشن کا نام دیا ہے آگے سیمپل سے کچھ رییکشنز آ رہے ہیں سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ ایڈیشن آف ہیلوجن بید میکنیزم ہیلوجن ایڈ کیسے ہوگی ہیلوجن ایسے ایڈ ہوگی کہ بنزین ہے اس میں تین کلورین ایٹم ہیں تو سارے کے سارے کلورین جو ہیں وہ باہر آگئے تو ڈبل بانڈ کس میں کنورٹ ہو گیا سنگل بانڈ میں اس کی اب اس کی میکنیزم کیا ہوتا ہے کہ کلورین پہلے بریک ہوتا ہے ہوموجینس جب ہومولائٹی کلاویج ہوتی ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک الیکٹرون ادھر چلا گیا ایک الیکٹرون ادھر آ گیا نیکسٹ میں ایک ریڈیکل موف کرے گا اس کلورین اس بنزین کے اوپر تو آپ کے پاس پروڈکٹ آئے گی یہ پھر دوسرا کلورین جب ایڈ ہوگا تو یہ بن جائے گا پھر تیسرا کلورین یعنی ہر کلورین جو ہے وہ باری باری بانڈ ہیں سارے کے سارے وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں کس میں سنگل بانڈ میں نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں اوکسیڈیشن ریاکشن اوکسیڈیشن جو ہے بنزین کی دب ہوتی ہے جب بنزین برن ہوتا ہے فری سپلائی آف ائر میں یعنی مکمل اگر آپ اس کو ائر دیتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے وہ اپنے آپ کو برن کر لیتا ہے کیٹلائٹک اوکسیڈیشن میں دیکھیں V2O5 کی پریزنس میں ہوگی اور اس میں آپ کو جو ہے وہ ریاکشن میں کیا ملے گا آپ کا جو پرادکٹ ہوگا وہ آپ کو ایک میلونک این ہائیڈرائیڈ ملے گا اور اس ساتھ میں آپ کو جو ہے وارٹر اس میں پریزنس پریزنٹ ہوگا نیکسٹ میں ہے بچو اوزونالائسیس اوزونالائسیس میں کیا ہوتا ہے بنزین ریاکٹ کرتا ہے اوزون کے ساتھ اوزون کے والیکیول کیا ہوتا ہے کہ اس میں اوکسیڈیشن کی تین ایٹم جو ہیں وہ ہی کٹھے ہوتے ہیں بیزین کی جب اوزونالائسیس ہوتی ہے تو سب سے پہلے بنزین میں بنتا ہے کیا مطلب تینوں کے تینوں بنزین جو ہائی اکسیجن کے ایٹم ہیں وہ اس میں کیا ہوں گے وہ صرف اور صرف اس میں ایڈ ہوں گے ایڈ ہونے کے بعد جب آپ اس میں وارٹر ڈالتے ہیں تو وہ کنسرننگ گلائی اوکزل میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو گلائی اوکزل کا فامول آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے ایڈ سی سنگل بانڈ ایڈ سی سی ڈبل او سی ڈبل او تو یہ آپ کو گلائی اوکزل کے مولیکیول دیتا ہے اس ریاکشن کی ایک بہت امپورٹنٹ اپلیکیشن یہ ہے کہ یہ ریاکشن استعمال کیا جاتا ہے گلائی اوکزل کو پڑھنے کے لیے گلائی اوکزل کو سٹڈی کرنے کے لیے نیکسٹ میں ہے سائیڈ چین ہیلوجینیشن سائیڈ چین ہیلوجینیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بنزین کا رنگ کہیں سے ڈسٹرپ نہیں ہوگا بنزین جیسا تھا وہ ویسے کا ویسے ہی رہے گا ڈبل بانڈ جہاں ہے وہیں رہے گا سنگل بانڈ ہے وہیں رہے گا سائیڈ چین کی صرف ہیلوجینیشن ہو جائے گی مطلب جیسے کہ اوپر والا پروڈکٹ ہے تو میں اس میں کم این او فور اندہ پریزنس آف ایش پوزیٹیو ڈال رہی ہوں تو مجھے اس سے کیا حاصل ہو جائے گا بنزویک ایسیڈ سیم اسی طرح اس سے بھی کنسرننگ ڈینزویک ایسیڈ مل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ سائیڈ چین ہیلوجینیشن ہے کہ جس میں آپ کا جو سائیڈ چین ہے وہ آپ کا اس کو سائیڈ چین ہیلوجینیشن کا رییکشن جو ہے وہ پروپر یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہیلوجینیشن ہوتی ہے لیکن یہاں جو آپ کے سامنے نظر آرہا ہے یہ سائیڈ چین اوکسیڈیشن ہے تو سائیڈ چین اوکسیڈیشن سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی کمپلیٹلی طور پر وہ اوکسیڈیشن ہو جاتی ہے جیسے ہلکین کی اوکسیڈیشن سے فائنلی پروڈک آپ کے پاس ایسڈ بنتا ہے تو سائیڈ چین ہیلوجینیشن اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کی ہیلوجینیشن صرف ہوتی ہے سائیڈ پہ مطلب کہ جیسے اگر یہ آگے ایکزامپل اس کی لکھی بھی ہوگی سائیڈ چین کی لیکن ہم اس کو یہاں پہ سالو کر کے دیکھتے ہیں کہ فار اگزامپل اگر آپ کے پاس ٹولین ہے تو وہ کہتا ہے سائیڈ چین ہیلوجینیشن کیا ہے کہ اس میں بنزین رنگ میں کلورین یہی پر ایڈ ہوگی تو جیسے آپ پڑھتے تھے ایچ سیئل ریموو کروا دیا باقی بنزائل کلوریڈ بچ جائے گا پھر ایچ سیئل ریموو کروایا تو اس طرح سے آپ نے وقعے وقعے سے ایچ سیئل کو ریموو کرواتے کرواتے آپ نے اپنا اینڈ پروڈک جو ہے وہ فائنل بنانا ہے آگے ہم بات کریں گے سٹوڈنٹس بنزین کی ریاکٹیویٹی اور اس کی اورینٹیشن کے بارے میں جیسا کہ ہم بہت بار کلاس میں پڑھ چکے ہیں کہ کچھ گروپ جو ہیں اس میں الیکٹرون ڈانیٹنگ ہوتے ہیں اور اس میں کچھ گروپ جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں الیکٹرون وڈرائنگ ہوتے ہیں اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بینزین کو کرک کہہ رہے ہیں الیکٹرون ڈرنیٹنگ ہے تو ظاہری سی بات ہے وہ آپ کے جو بینزین رنگ ہوگا اس کو مزید ایکٹیویٹ کریں گے دی ایکٹیویٹی رنگز کیا ہوتے ہیں جو اس میں سے الیکٹرون نکال لیتے ہیں جو الیکٹرون وڈرائنگ گروپس ہوں گے وہ کیا کرتے ہیں وہ الیکٹرون اس میں سے باہر نکالتے ہیں ایکٹیویٹنگ کی یا الیکٹرون ڈرنیٹنگ کی وہ این ایچ ٹو این آر ٹو او ایچ آو آر جیسا کہ آج ہی کلاس میں ریسنٹلی میں نے آپ کو فینول کے سٹرکچر بنوائے تھے تو اس میں کیا ہو رہا تھا کہ اس میں او جو ہے وہ الیکٹرون ڈرنیٹ کرتا ہے تو اس طریقے سے یہ ایک ایک ایکٹیویٹنگ ہے الیکٹرون ڈرنیٹنگ کی یا ایکٹیویٹنگ گروپ کی آر جو ہے یہ الیکٹرون ڈرنیٹنگ ہوتا ہے دیو ٹو ہائپر کانجوگیشن کچھ گروپ جو ہیں وہ اس کو ڈی ایکٹیویٹ کرتے ہیں وہ ڈی ایکٹیویٹ کیسے کرتے ہیں کہ وہ بنزین رنگ سے جو ہے وہ الیکٹرون کو باہر نکالتے ہیں تو وہ ڈی ایکٹیویٹ کرتے ہیں اس کی ایکزامپل نو ٹو ہے سی ایف سی ایف سی ایف سی ایف سی او آر سی این تو یہ ساری ایکزامپل کس کی ہیں آپ کے پاس ڈی ایکٹنگ گروپ کی ایکزامپل ہیں اب پہلے ہم کچھ دیکھیں گے ایکٹیویٹنگ گروپ ایکٹیویٹنگ گروپ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آردو اور پیرا ڈریکٹر ہوتے ہیں مطلب وہ آردو کی سائٹ پر اٹیچ ہو سکتے ہیں یا پھر پیرا پر اس میں ہجیسا کہ آج ہم نے کلاس میں پڑھا کہ آردو میں کیا ہوتا ہے کہ آردو میں بلکل ساتھ آ کر لگتا ہے کمپاؤنگ پیرا میں جو ہے وہ بلکل ہنڈر پرسنٹ اس کے اپوزٹ میں جاتا ہے فیفٹی پرسنٹ اس میں ری ایکٹنگ آپ کا جو ہے وہ آپ کو پروڈکٹ دیتا ہے آردو کی اور فیفٹی پرسنٹ آپ کو پروڈکٹ دیتا ہے پیرا کی ٹھیک ہے اب جیسے ایکزامپل میں اس نے کہا جیسے فینول ہے اس میں کیا ہوتا ہے انشیئر پیر آف نہیں الیکٹرون ہوتے ہیں اب اس میں ریزوننس افیکٹ جو ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ الیکٹرون ڈونیٹ ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے پورے آپ نے سٹرکچر یہ کلاس میں ڈراؤ بھی کیے ہوئے ہیں تو یہ آپ نے اس کو یہاں سے دیکھنا ہے یہ دیکھیں یہ ایک میں نے پکچر بنائی ہے کہ ڈونر ہے تو یہ پہلے ڈونیٹ کرے گا ڈبل بونڈ یہاں آ گیا پھر یہ آگے موف کرے گا تو یہ اس کے جو ہیں سٹرکچر ہیں یہ بھی ریسنٹلی آج میں نے انیلین کے بھی آپ سے بنوائے تھے تو آپ نے اس کو اس طریقے سے بنانا ہے یہ میتھائل گروپ کے بنے ہوئے ہیں اب اس نے میتھائل گروپ کی نائٹریشن بتائی ہے کہ نائٹریشن اس کی کیسے پاسبل ہے تو جب آپ تولین کے اندر نائٹرک کے سر ڈالیں گے تو دو گروپ بنیں گے ایک آردو اور ایک پیرا اور ایک میٹا بھی بن سکتا ہے لیکن میٹا اس میں تھری پرسنٹ بنے گا کیوں کیونکہ یہ الیکٹرون ڈرنیٹنگ گروپ ہے اور الیکٹرون ڈرنیٹنگ گروپ ہمیشہ یا تو آردو بناتا ہے یا پھر پیرا بناتا ہے میٹا کا اسے تعلق نہیں ہے میٹا ڈریکٹرز کیا ہیں بہت سارے ایکٹیو فیکٹ رکھتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہیلوجنز جو ہیں وہ اس کیس میں آتے ہیں اور ہیلوجنز کیا کرتے ہیں ڈی ایکٹیویٹ کرتے ہیں رنگ کو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں دیکھیں الیکٹرون بڑھا کر رہا یعنی الیکٹرون اس سے کھینچے جب الیکٹرون اس سے کھینچے گا تو یہاں پوزیٹیو چار جائے گا پہلے ٹھیک ہے پھر یہاں آئے گا پھر یہ یہاں پوزیٹیو چار جائے گا تو اس طریقے سے یہ آپ کے جو ہیں وہ میٹا ڈیریکٹنگ گروپس موجود ہوتے ہیں اب اصل میں ہوتا ہے کیا ہے کہ سبسیٹوینٹ جو ہے وہ ڈیٹیویٹ کرتا ہے ری ایکٹیویٹ آف رنگ اب اس پہ سبسیٹوینٹ یہ کون سا لگا ہوا ہے اگر تو کوئی ایسا گروپ اس کے اوپر لگا ہوا ہے کہ جو الیکٹرون ڈونیٹنگ ہے تو وہ زیادہ ری ایکٹیو بنا دے گا اسے لیکن اگر اس کے اوپر بینزین کے اوپر کوئی ایسا ایسا ری ایکٹیویٹ لگا ہوا ہے جس جو الیکٹرون ڈیریکٹیویٹ کر دے گا تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے سبسیٹوینٹ جو ہیں وہ کون سے ہیں اگر تو اس کے اوپر سبسیٹوینٹ الیکٹرون ڈونیٹنگ لگے ہوئے ہیں تو وہ بینزین کو مزید ایکٹیویٹ کر دے گا اگر آپ کے پاس وہ جو ہے الیکٹرون ڈونیٹنگ نہیں ہے الیکٹرون ڈرائنگ ہے تو اس کو مزید دی ایکٹیویٹ کرتا ہے تو یہ سٹوڈنٹ ہمارا اللہ حافظ